اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے بڑا مہرمان نہایت بہم کرنے والا ہے علیف لامیم رو مکتعات یہ ایک روشن کتاب کی آیتی ہے واقعی ہم نے یہ آپ پر یہ قرآن اتارا تاکہ آپ اکل سے کام نہیں ہم خود آپ پر اس قرآن کی وی کر کے آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں اور واقعی آپ اس سے پہلے بلکل پر خبر دیں قرآن کے اور ساتھ میں آپ جانتے ہیں علیف نام را اور اوپے مکتعات ہیں جس کے معنی سے بلہ جانتے ہیں عربی زبان میں قرآن اتارنے کی وجہ کیا ہے چونکہ عربی زبان بڑی فسی اور بلیو زبان ہے اپنے داموں میں بڑی وسط رکھتی ہے اور مقاسد پوری طرح سے وضاحت سے بیان کرتی ہے اس لئے یہ جلیل و شان قدر و منزلت والی پاکیزہ تحرین کتاب اس پیسلین زبان میں دنیا کے کامل ترین انسان یا خاتم الانپیہ پر جو افضل ترین ہے سب سے افضل اور اشرف فرشتے کے توسط سے روئے زمین کے بہترین مقام پر ایک نہائی تھی قابل قدروں اور مبارک سکھڑیوں میں رمضان مبارک میں قدر والی رات میں اتار کر ہر پہلو سے کمال کو یہ کتاب پہنچیں تاکہ تم اکل سے کامل اور اس پر غور و فکر کرو اور عمل کرو قرآن کی بہترین کتاب ہے اس میں جو واقع ہوگا وہ انتہائی سکچا اور ہر پہلو سے خوبصورت ہوگا اس نے فرمایا کہ ہم وہی کے ذریعے آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں صحابہ نے آپ سے قصہ سننے کی تمنہ کی تھی اس پر یہ آئیت ہوگی ساز عزی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی نبی پر قرآن مقدس اتارنا شروع کیا پھر ایک زمانے تک قرآن اترتا رہا اور آپ صحابہ کو سناتے رہی ہیں پھر انہوں نے تمنہ کی کہ کوئی قصہ واقعہ بیان کیا جائے اس پر علی فلام اور رواس الامنالغافی لینی تک کی آئیتیں تھیں اس آیت میں قرآن کی خوبی بیان کی اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب دکھ کر آزر ہوئے جو آپ کو اسی اہل کتاب سے ملکے دی اور اسے پڑھ کر آپ کو سنانے لگے آپ نے سخت بھرم ہو کر فرمایا کتاب کے بیٹے کیا تم اس میں مصروف ہو کر گمراہ ہونا چاہتے ہو اللہ کی قسم یاد دکھو میں تمہارے پاس نہائی جمکدار اور روشن قرآن لے کر آئے ہوں خبہ دارہ اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو ہو سکتا ہے اس سے ہی بات بتائیں اور تم انکار کر دو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلب بات بتائیں اور تم اسے مان دو اللہ کی قسم اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیلے کے بغیر کوئی چاہتے نہ تھا اس قال یوسف علیہ ابیہی آبادی انی رآائتو آہدہ اشرقو قبن وشمسہ والقمرہ رآائتو لی ساجدی جب یوسف نے اپنے والے سے کہا ابا جان میں نے خواب میں یارہ ستاروں کو اور سورہ چاند کو دیکھا میں نے دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہی اس آیتوں میں اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کا کسہ بھی ہماری آپ یقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے فرزن تھے اللہ نے آپ کو منصف نبوت سے سرپراز فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کریم بن کریم بن کریم بن کر فرمایا ابو حیرہ عزیل آنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بزرگوں نے فرمایا جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈار ہو وہ علیہ ہماری غرض اس عام جواب سے نہیں فرمایا بس سب سے زیادہ بزرگ یوسف ہیں جو خود بھی نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے نبی کے پوتے تھے اور نبی کے پڑپوتے بھی تھے بولے یہ بھی ہماری غرض نے فرمایا کیا تم عربی قبیلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو بولے ہاں فرمایا دیکھو جن زمان ہے جانت میں اچھا اور شریف تھا اسلام لانے سے اس کی شرافت میں دور چار چاند لات کے مشرطے اس نے دینی سمجھ بھی حسد کر دیو نبیوں کے خواب وہی ہی کا حصہ ہوتے ہیں بلکہ وہی ہی کا درجہ رکھتے ہیں یوسف اللہ علیہ السلام کے علاوہ آپ کے یارہ بھائی اور تھے یارہ ستاروں سے یہی یارہ بھائی اور صورت چاند سے باپ داد ماں باپ مراد ہیں اس خواب کی تعبیر چالیس سال کے بعد اور ایک قول کی مرور سے اسی سال کے بعد زائر ہے جب آپ نے اپنے ماں باپ کو تخت شائع پہ بٹھایا اور یارہ بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا اس وقت آپ نے اپنے باپ سے فرمایا کہ آج میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی اللہ نے میرا خواب وہ بہت سچا کر دکھایا فرمایا بٹھا اپنے خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب نہ کرے بلا شگہ شیطان انسان کا کھلا دو شمال اچھے خواب کی مسئلہ جو ہے اسے چھپایا جا سا جب یقوب نے اپنے پیارے بیٹے کا خواب سنا تو تعبیر پر غور کر کے نے تقید کر دی کہ اس کا ذکر بھائیوں سے نہ کرنا کیونکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بھائی آپ کے آگے چھپ جائیں گے ہو سکتا ہے وہ خواب سن کر اس کی تعبیر پر غور کر کے شیطان کے دھوکے میں آ کر ابھی سے آپ سے حسد کرنے لگے اور آپ کو کسی تدبیر سے زلید کرنے کی فکر میں لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے بیان کر دیں اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو کروٹ بدل لیں بائی جانب تین دفعہ تو ادھکار دیں اس کی برائی سے اللہ کی بنا مانگیں اور کسی سے بیان نہ کریں تو نقصان دیں نہ ہو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقوم بھی ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے اس نے نعمتوں کو بائی تکمیر تک پوچنے تک اسے راز میں رکھا جائے وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْبِيلِ الْحَآدِيسِ وَيُتِمْهُ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عَلِيْهِ عَقُوبَ كَمَا آتَمَّهَا عَلَىٰ عَبَغَيْكَ مِنْ قَبْلُ عِبْرَعِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّا رَبَّكَ عَلِمٌ حَكِيمٌ اسی طرح تمہیں تمہارا رب چنے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر یقوب کے خاندان پر نعمت پوری فرمائے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے دو بزرگوں عبراہیم اور اس حق پر نعمت پوری فرما چکا یاد رکھو تمہارا رب بڑے علم والا بڑے حکمت والا ہے یقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی کو مستقبل میں حاصل ہونے والی عزت کی اور ان کے بلند مرتبے کی خبر دے رہے ہیں کہ جس نہ تمہارے رب نے تمہاری خواب میں تمہاری سعادت دکھائی اسی طرح وہ تمہیں نبوت کا بلند منصب بھی عطا فرمائے گا خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا اور اپنی بڑی نعمتوں سے سرپرات فرمائے گا سب سے بڑی نعمت نبوت ہے جو تم کو ملنے والی ہے جسے تمہارے دادہ اور پردادوں کو نبوت ملی تمہارا رب اچھی طرح سے جانتا ہے کون نبوت کے قابل ہے اور کون نہیں اس کا ہر کام زبردست طریقہ پر ومنی ہوتا ہے لقد کان اپی یوسف ہوا اخواتی آیت اللہ سائلی ملا شباہ یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے جب انہوں نے آفس میں کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی ہمارے والد کو بہت ہی پیانے ہیں حالکہ ہماری پوری جماعت ہے یقیناً ہمارے والد ایک کلی غلطی پر ہے آؤ یوسف کو مار ڈالیں یعنی کسی اجنبی جگہ پر پوچھا دیں تاکہ تمہارے والد کا روح تمہارے لیے خالی مجھے پھر اس واقعے کے بعد تم سالیہ بن جانا توبہ کر لینا ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو البتہ اسے کسی کو بنام کوئے میں ڈال دو کیسے کوئی کافلے کا ریگار راگزی روحے اٹھا کر لے جائے اور اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو ایسا کرو قصہ یوسف میں بہت سی نصیتی ہے کیونکہ یوسف کا اور ان کے بھائیوں کا واقعہ عجیب و غریب ہے اس نے فرمایا کہ اس میں قصے کے شوقین کیلئے عبرت اور نصیت کا کافی مواب ملچے گا یہ محض قصہ نہیں بلکہ عبرت اور نصیت کا خزانہ بھی ہے جب یہ صورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ ان کے رشتدار ان کے جو قزن تھے ان کے جو بھائی تھے وہ کر رہے تھے اس کیسے کو بڑا کھول کے بیان کیا گیا یوسف کے حقیقے بھائی بینیابین تھا یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے اور دیگر بھائی دوسری ماں سے تھے چونکہ تمام بھائیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ باپ کی نظر شبکت جس قدر یوسف اور بینیابین پر ہے اتنی اور اوپر نہیں اس کے انہوں نے آپ کے قسم میں کھا کر کہا کہ ہمارے باپ کو جس قدر یوسف اور اس کے بھائی سے محبت ہے اتنی ہم سے نہیں حالانکہ وہ تو صرف دو ہیں اور ہیں بھی کمزور یعنی چھوٹے اور ہماری ایک جماعت جو طاقتور بھی ہے اور ظاہر ہے کہ کمزور اور تھوڑوں کے مقابلے میں طاقتوروں سے اور بڑی جماعت سے محبت کرنی چاہیے مکر ایسا نہیں اس لیے ہمارے باپ ایک کھولی بلتی پر ہے یوسف کو باپ سے جدا کرنی کی انہوں نے سازش کی اور پلانی کی بولے کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے کہ سام بھی مرڈی اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یوسف کو بھی درمیان سے ہٹا دائیں اب انہوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو درمیان سے ہٹا دالتے ہیں نہ یہ ہوگا نہ باپ کی محبت اس کی طرف آئی گی را کا کانٹا ہی نکل جائے گا ہمارے خیال میں یوسف کو باپ سے جدا کرنے کی دوست ہوتے ہیں یا تو اس نے تدبیر سے اس کا کام تو ماف کر دیتے ہیں یا پھر اسے کسی ایسے دور دراز مقام پر پہنچا دیتے ہیں جب باپ کو بیٹے کی اور بیٹے کو باپ کے خبر ہی نہ ہونے پائے یہ کام بڑا زبادہ زہر ہے اب انہوں نے آپس بھی سوچا حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ تھا لیکن کون سا ایسا گناہ ہے جو توبہ کرنے سے ماف نہیں ہو جاتا ان کی یہ بھی سوچ تھی کہ ہم پہلے یہ کام کریں گے اور اس کے بعد پھر توبہ کرنے گے سالیہ بن جائیں گے یعنی شیطان کس طرح پلیننگ دے رہے توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلے پلیننگ سے گناہ کر کے بعد میں توبہ کرنے توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان جانے میں غفلت میں لاعلمی میں اچانر حائپر ہونے کی صورت میں آپ سے گناہ سرزت ہو گیا اور آپ کو احساس نظامت جاگہ اور آپ نے توبہ کرنے انہوں نے کہا نہیں ہم پلیننگ سے یہ کام کرتے اس کے بعد توبہ کرنے گے بعد میں توبہ کرنے گے اور اپنی اصلاح کرنے گے گناہ سے کب توبہ کا منصوبہ بانتا جا رہا تھا بڑا بھائی جس کا نام شہمون بتایا جاتا ہے اس نے کا محض دشمنی کے بنا پر نہ کھون مت کرو بہت بڑا گناہ ہے خصوصاً اپنے بھائی کو مار ڈالنا ایک نقابل معافی جو میں ایسا تو خیال بھی نہیں کرنا چاہیے نہ کیوں اپنے بھائی کو مارے کیوں گردن کٹے حقیقت تو یہ کہ یہ سب قتل پر اتفاق کر بھی لیتے تو یوسف کو قتل کرنا ان کے باس کنا تھا رب کو یہ بات مقصود تھی منظور تھی یوسف قتل کر دیے جائیں بلکہ اس کی حکمت میں تو یہ بات کی کہ یوسف کو تاج اور نبوت کے ساتھ حکومت مصد دیا جائے گا آپ مصد پر حکومت کریں گے اور آپ کو علم و تعبیر سے بھی نوازا جائے گا اس لئے بڑے بھائی نے قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا اور بلا اتفاق یہ بات تیہ ہوگی کہ کسی غیر عباد کوئے میں نے ڈال دیا جائے تاکہ کوئی کافلہ ماں سے گودھرے اور اس کا کوئی پانی یاد لینے کے لیے کوئی آدمی کوئے میں ڈالیں اور یوسف کو نکال کر لے جائے اس طرح ہماری آنکھوں سے بھی ہٹ جائے گا اور ہم پہ کوئی جنم بھی آئے نہیں ہوگا اب ذرا اس لئے پہ تصور کیجئے کہ یہ جنم کتنے جرائن کا سچش پائیں کتہ رہنی کی باپ کی نفرمانی کی ایک کمزول مسلم پر ظلم و ستم ڈائے بوڑے باپ وزیعتی جب کسی باپ پر لادلہ اس کی آنکھوں سے اوجہ لو دے تو اسے کیا کچھ غم نہیں ہوتا اور اس کے دل پہ کیسے کیسے تکلیف نہیں گزرتی حق تلفی کی بے عدوی کی مستخی کی باپ کے کلیجے سے اس کی تھندک اور آنکھوں سے اس کے نور کو دور کیا بوڑے باپ اور اللہ کے پیارے نبی کو بڑاپے میں صدمہ بجایا بولے والے نہ سمجھ بچے کو باپ کی گوست سے چھین کر جنگلے بیعوان میں ایک کوئے کے اندر چاپے کا جنب باپ کی محبت نہ کسی تشدار کیا ہوش ایک چھوٹ دو دو نبیوں کو ستایا پیارے باپ سے لادنے بیٹے کو الادہ کیا اور ان میں جدائی دال دی جو آج تک سک میرا اسے دوپ پوچھایا اور پھول سے نازک بچے کو بے زبان بچے کو شفیق مہربان کی نرم اور گرم اور کوش محبت سے الادہ کیا اللہ انہیں معاف فرمائے اسے گناہ کے کتنے گناہ پیدا کر دی شیطان نے ایسا دام پیچھایا کہ مصوم بھائی پر ذرا بھی ترست نہیں آیا اور اس مقام پر مظالم دھانے پر پڑے اللہ شیطان کی بھندے سے سب کو بچائے جائے جب ایک چھوٹا سا گناہ ہم سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹا نہیں ہوتا ایک گناہ کے ساتھ بہت سے گناہ آکے جھوٹے ہیں اس لیے کہا گیا کہ کسی گناہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں حکیر ماں سنیتے ہو آپ نے کہا دیکھو کہ یہ پڑاؤ کرتے ہو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرتے ہو اور جب اس کو جلاتے ہیں تو بڑے سے بڑے علاؤں میں چینج ہو جاتی ہے تو اس لیے ایک چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہے گناہ گناہ ہوتا ہے نہ صغیرہ نہ کبیرہ اصل گناہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گناہ کس کا کیا جا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا گناہ تھا قَالُوا يَا أَوَنَا مَا لَكَلَا تَعْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُقَا وَإِنَّا لُهُنَا لَانَاسِهُمْ انہوں نے باپ سے کہا ابحجان کیا بات ہے آپ نے صاحب کے بارے میں ہمارے اعتباد پرانی کرتے حالانکہ ہم اس کے امداد ہیں دیکھئے کل آپ ہمارے ساتھ اسے بھینگئے ذرا خواب پی لئے کھیل کھوٹ لے ہم اس کی پوری افاظت کریں گے فرمایا عزیز صاحب کو لے جانے سے مجھے رنج ہوگا اور یہ بھی خوف ہے کہ تمہاری غفلت سے انہیں بھیڑیا نہ کھا جائیں بولے ہم جیسی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائیں تو ہم تو بلکل ہی گئے گزرے لوگ ہو جائیں گے چونکہ بھائیوں کے نپا کے راتے تھے جب باپ کے زبان سے بھیڑیا کا اندیشہ سنا تو پوراً دل میں یہ بات رکھ لی کہ یوسف کو بجان سے لیتا کر کے یہی عزت پیش کر دیں گے اور بظاہر یہ جواب دیں گے کہ بھی نہیں ہم تو نجوانوں کی پوری جماعت ہیں ہم اسے بھیڑیا کے سامنے جانے دیتے ہیں اور بار میں کہہ دیں گے کہ ہم پہتے کام میں لگ گئے اور بھیڑیا اسے کھا گیا پھر جب یہ انہیں لے گئے اور یہ ٹھان دی کہ اب انہیں کسی غیر آباد اور گہرے کوئے میں جا فکیں گے ہم نے یوسف پر وی بھیجی کہ ایک دن تم انہیں ان کے اس واقعی خبر دو گئے اور یہ پیچھانیں گے بھی نہیں برادرانے یوسف نے باپ کو اپنی چکنی چکڑی باتوں میں بسلا کر یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے پہ راضی کر گئے اور یہ آپ کو لے جا کر جنگل روانا ہوئے اور دور جنگل میں لے جا کر سب نے انہیں غیر آباد کو انہیں پھیک دیا حالانکہ باپ سے یہ وعدہ کر کیا تھی کہ ہم انہیں انتہائی محبت اور پیار سے رکھیں گے اور خاطر مدارت کریں گے انہیں کا دل بینائیں گے اور ان کو خیر و غیر فیت سے واپس لائیں گے کہا جاتے ہیں کہ جب یقوب علیہ السلام انہیں یوسف کو بھائیوں کے ساتھ دیجنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں اپنے سینے سے لگا کر پیار کر کے دعائیں دیکھ کے رکھ ساتھ فرمایا باپ کی آنکھوں سے اوجر ہوتے ہی بھائیوں کے دل پتھر ہوگی انہوں نے آپ کے ہاتھوں پاؤں بان کر آپ کو کوئی میں لٹکا دیا جب آپ آدھے کوئی میں پوجھ گئے تو رسی کاٹ گیا آپ درم سے پانی میں گرے پانی میں بوتا کھایا اور اس سیطان پر کھڑے ہوگے جو کوئے کے درمیان تھی آپ کے لئے بڑا نازک اور کڑا وقت تھا اچانک آسمان سے وی آئی کہ یوسف غم کرنے کی کیا بات ہے یہ نازک وقت بھی بھی تھی جائے گا آرام کی گھڑیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں مطمین رو اور صبر سے کاملوں ایک دن یہی بھائی ندامت سے سر جھکائے رہے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہی آپ کے خاتم پل کر آئیں گے اور آپ ان کی سازجوں سے زلیل نہ ہوں گے جاندار مستقبیر اور امتیاز زندگی آپ کے انتظار میں ہیں مبارک مبارک جن بھی آنے والا ہے کہ آپ انہیں بھائیوں کو ان کی کرتود یاد دلا کر قصور ماں فرمائیں گے آپ انہیں ان کے سیاہ کرنا میں سنا رہی ہوں گے اس طرح چھکائے سن رہی ہوں گے انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ آپ ہی یوسف ہے یا انہیں اس وئی کی خبر بھی نہیں ہے وَجَعُ عَبَاهُ عِشَانْ يَبْوْنَ اپنا کام کرنے کے بعد بھائی شاہ شباب باپ کے پاس روتے ہوئے آئیں اور کہنے لگے اببا جات ہم تو دوڑ میں لگ گئیں اور ہمارے سمان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا گیا آہ انہیں بھیڑیا کھا گیا آپ ہمارا کہا کوئی یقین نہیں کریں گے گوہ ہم سچے ہی ہوں اور ان کی کمیز مسنوئی خون سے رنگ بھی لائے آپ نے جواب دیا یہ بات نہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات کر لی اب سبر ہی بہتر ہے میں تمہاری گھڑی بھی باتوں پر اللہ ہی سے مدد مانگوں گا سو ایک چھوٹی اور معصوم سی جان پر ننے منے خوبصورت بھائی پر باپ کے جگر کے ٹکڑے پر اور اللہ کے پیارے نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر رات کو اندیرے میں روتے ہوئے دھوتے ہوئے چیختے بکارتے باپ پر پہنچے اور جگر پر ہاتھ رکھ کر روک کر کہنے لگے اببا جان ہم بھاگنے میں لگ گئے مقابلے پر لگ گئے یوسف کو سمان کے پاس چھوڑ دیا بھیڑیا آیا بھیڑیا نے حملہ کر دیا اور یوسف کو چیر پھاڑ کے کھا گیا یہ دیکھیں ان کی کمیز اور وہ کمیز پر مسنو سپون لگا کر لے آئی یوسف علیہ السلام کے والے جو کوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کی گھڑی ہوئی بات ہے کس طرح کہ اگر میرے لگتے جگر کو بھیڑیا کھا گیا تو کمیز کیسے سابت رہی ضرور تم نے کوئی چال چلی بارہ میں سبر ہی کروں گا آپ کیوں خموش ہوگے کہ اس کا مطلب ہے کہ یوسف ابھی زندہ ہے کیونکہ کمیز خوری اتاری ہوئی ہے اور اگر یہ میں نے پہلی مزید شورٹ ڈالا تو ایسا نہ ہو کہ آپ لے جاتے اس کو ماری دیں کہا میں سبر جمیر کروں گا سبر جمیر وہ ہے جس میں ذرا سی بھی بے سبری نہ پائی جائے اور جس میں کسی طرح کی کسی سے شکایت نہ کی جائے سبر جمیر میں تین باتوں کو پایا جانا ضروری ہے حدیث کا مفہوم ہے کسی سے شکایت نہ کیا جائے مصیبت کسی پر ظاہر نہ کی جائے خود کو بے گناہ نہ سمجھا جائے تو سبر جمیر کے لیے تینوں چیزیں کہونہ بہت ضروری ہے اور ایک کافرہ گزرا انہوں نے ایک سکایا پانی لانے والی کے لیے بھیجا اس نے ڈول ڈالا اور بولا سبحان اللہ کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو خوبصورت بچہ ہے انہوں نے سمان کی طرح انہیں بھی چھپا لیا اور ان کے کاموں سے اللہ خوب خبردار تھا انہوں نے اس کو حقیر سی قیمت پر چند درموں کے وصف روک کر ڈالا اور یہ ان کی طرف سے بے رخبت تھے جب بھائی کونے میں ڈال کر آپ کو کونے کی تاریخی میں بیار و مددگار تنہ تنہ چھوڑ کر اس نے اتفاق سے ایک دن کے یا دن کے بعد ادھر سے کافلہ ہوتا ہے کافلے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایک سکایا پانی کی تلاش میں روانہ ہوتا ہے سکا اس کونے میں پانی دول ڈالتا ہے جب ڈال ڈالتا ہے تو آگے سے اس تو بچہ نظر آتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے چیخ اٹھتا ہے کہتا واہ واہ سبحان اللہ قربان جائیے اتنا خوبصورت بچہ کیسا بھولا والا ہے کس قدر حسین ہے پھر آپ کو سمان کی طرح چھپا دیا جاتا ہے اور کافلے کی بہت سے لوگوں کو یہ پر غزائر نہیں ہونے دیا جاتا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کونے کے پاس رہنے والوں سے خرید ہے تاکہ دوسرے یہ نہ کہ عزیزہ مصر نے خرید دیا بیچنے والے اس سے بلکل بھی خبر تھے کہ یہ کون ہے اور خریدنے والے کو بھی کوئی خبر نہ تھی کہ یہ کون ہے یہ مشیعت اللہی تھی کہ یہ راضی راضی رہی اور واقعانے پر خود بہت ظاہر ہو جائے وَقَالَ اللَّذِ شْتَرَاهُ مِن مِسْرِ مِسْرَ لِمْرَآتِهِ اَقْرَمِي مَسْوَاهُ اَسَا اَنْ يَنْفَعَنَا مِسْر کے بشنوں میں سے جس نے قریدا تھا اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کی اچھی طرح سے دیکھ بال کرنا امید ہے کہ اس سے ہم کو نفع پوچھے یا اس سے اپنا بیٹا ہی بنا لے اور اس طرح ہم نے سے زمین مصر میں آپ کا قدم جوا دیا تاکہ ہم انہیں علمِ طبیعت کو خواب سکھا دیں اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہے لیکن اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں اور جب آپ جوان ہوگے تو ہم نے آپ کو حکمت اور علم تا فرمایا ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ابن مصور عزی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین شخص نہائی دور اندیش گزرے عزیزِ مصر جو یوسف کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ غلام برکت والا ثابت ہوگا شوہیب کی سبزادی جو نے موسیٰ کو دیکھتے ہی تال دیا کہ آپ طاقتور رمانت دار ہیں اور باپ سے سفارش کی کہ آپ نے ملازم رکھ دیجئے آپ کو ایسی آدمی کی ضرورت ہے اور صدیق اکبر جو مرض الموت میں فروق عاظم کو خلیفہ نامزد کر گئے پھر فرمایا کہ جس طرح ہم نے یوسف کو بھائیوں کے پنجے سے ازاد کیا اسی طرح ہم نے سرزمین مصر میں ان کے پاؤں بھی جمع دیئے تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکائی بھلا رب کا ارادہ کون ٹار سکتا ہے وہ سب پر غالب ہیں اور سب جس کے آگے پست ہیں وہ جو چاہتے کرتے ہیں لیکن اکسو لوگ علم سے خالی ہوتے ہیں نہ اس کی حکمت کو مانتے ہیں اور نہ حکمت الائی کی گیرائیوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے سو پھر جب آپ کی عقل مکمل ہوئی اور آپ کی نشد و نماء پائے تکمیل کو پہنچ گئی تو ہم نے آپ کو منصب نبوہ سے سفراز فرمایا جو کہ آپ اخلاص کے ساتھ سرگرم عمل اور اللہ کی اطاعت میں حصورت رہتے تھے اس لئے ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہم مخلصوں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں تکمیلِ عقل کی مدد سے یہاں چالیس سال مراد ہے کیونکہ تمام منبیاء کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی اس سے کب نہیں یوسف جس عورت گھر میں تھے اس نے انہیں پھیلایا ادروازے بندگر کی کہنے لگی آجاؤں تم ہی سے کہہ رہی ہوں فرمایا اللہ کی بناو میرا مربی ہے اس نے مجھے بہت ہی حرام سے رکھا ہے حیثان پر موش کامیاب نہیں ہوا کرتے عزیز علی صلی کی عورت جس کے پاس یوسف راہ کرتے تھے آپ کے حسن اور جمال پر لٹو ہوگی اسے اس کے شور نے تقید کا رکھی تھی کہ یوسف کو محبت پیار اور حرام سے رکھے اور ان کا دل مٹھی میں لیے رہے یہ عورت یوسف کے حسن جمال پر ان کی صورت خوبصورتی پر اور ان کے چاند جیسے لخ انور پر قربان ہوگی ایک دن خوب بناو سنگار کر کے دروازے بند کر کے یوسف سے کہتی ہے آجاؤں یوسف علیہ السلام نے جب اس کی یہ شرمناک دعوت دیکھی تو ٹکرا دی اور فرمایا کہ تمہارا شور میرا سردار ہے اس نے میرے ساتھ بڑا بھاری سلوک کیا ہر وقت میرے ساتھ اس نے سلوک شک پیش آتا ہے نہ ممکن ہے کہ میں اس کی خیانت کروں خائن اور ظالم کو بھی بھلائی کو نہیں پوچھتے میلا شباش صورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف کا مقصد پورا کرتے اگر آپ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے ہوا 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 نہیں تاکہ ہم ان سے برای ربے آئی یعنی پھیر دے اللہ نے فرمایا میں نے بندے کے لئے نیکی کے ارادے پر ہی نیکی اور نیکی کرنے پر دس نیکیاں لکھتی جاتی اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی افتر کر دی تو آپ تو اس پر بھی ایک نیکی لکھتی جاتی ہے کیونکہ اس نے میری وجہ سے دو برائیاں چھوڑتی ہیں اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھتی جائے آپ اس کا ارادہ کر لیتے اگر رب کی نشانی نہ دیکھتے مگر جو کہ آپ نے رب کی نشانی دیکھتی تھی اس لئے آپ نے ارادہ نہیں فرمایا یوں یعنی اللہ نے یوسف کو اس ارادے سون سے بالبر بچا لیا اور وہ اپنے بندوں کو اسی طرح بچا لیتا ہے